جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کر آبد او یا کر نستاہین میں جی سب سے پہلے تو سپیکر صاحب اس یہ چیمن صاحب یہ جو اب یہ ریزولوشن پاس کی ہے اس کے اوپر میں جو کومنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یو این میں بھی انشاءاللہ یہ جب سیکیورٹی کانسل کی یو این کی ریزولوشن ہے ابھی سپٹیمبر میں ادھر بھی ریز کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں ویسٹن مائن جانتا ہوں بڑا ٹائم گزر ہے مغرب میں وہاں کی پبلک کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ مجارٹی جو پبلک ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے اندر ہمارے دلوں میں کس قسم کا پیار ہے اور ان کو یہ ہی نہیں سمجھ کہ وہ کتنی ہمیں تکلیف دیتے ہیں جب وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ادھر اس معاشرے میں یہ بڑا آسان ہے کہ فتنہ آپ نے کاؤز کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف اگر آپ نے سنٹمنٹ ریز کرنا ہے تو اس ان ویسٹن سوسائیٹیز میں بڑا آسان ہے اس طرح کی حرکت کرنا کیونکہ وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف دی رہے ہیں مسلمانوں یہ جو آج سلمان رشدی کی سٹینک برسز کے بعد جتنی دفعہ بھی یہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سے مغرب میں وہ لوگ جو جو مسلمانوں کے کو سے نفرت کرتے ہیں ان کے لئے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس طرح کا انسیڈنٹ کر کے مسلمانوں ساری سوا عرب مسلمانوں کو مغرب کی سوچ کے اندر ملائن کرنا کہ یہ جناب یہ تو لوگ انٹی فریڈم آف ایکسپریشن ہیں اور یہ ساری ان کو اور کرتے رہے ہیں کامیابی سے کرتے رہے ہیں تو میرا جو اپنی پارٹی سے انشاءاللہ ہم جو کوشش کریں گے اپنی گورنمنٹ سے ہم یہ کریں گے کہ ہم اوائی سی کو اس کے اوپر پہلے متفق کر دیں پہلے تو یہ جو یہ جو بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کلیکٹیو فیلئر ہے مسلمان دنیا کا کیونکہ بہت پہلے اوائی سی کو بیٹھ کے اس کے اوپر ایک ایک سیدھی ایک سٹیٹیجی بنانے چاہیے تھی اور ان کو بڑے فورمز کے اوپر کنونس کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ یورپ کے اندر چار یورپین ملک میں میرے خیال میں جو لاس مجھے پتا ہے ہولوکاسٹ کے اوپر انٹرپیٹیشن کے اوپر بھی جیل سینٹنس ہے اگر آپ ایک ہولوکاسٹ اگر آپ اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی چھ ملین یہودی نہیں مارے گئے تھے چار ملین یا تین ملین مارے گئے تھے اس کے اوپر چار یورپین ممالک کے اندر جیل سینٹنسز ہیں تو ادھر تو فریڈم او ایکسپریشن چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہوتی ہے میرا یہ اوپنین ہے کہ کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف پہنچے کسی چیز سے بھی جس طرح ان کو ہولوکاسٹ سے تکلیف پہنچتے ہیں یہودیوں کو تو مسلمانوں کو کیوں ہم نہیں کنوے کر سکے اب تک کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا کا فیلئر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے OIC پہ جانا چاہیے ہم ریز کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے اندر لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا جو میڈیا میں اتنا بڑا کنسنسس بن چکا ہے وہ اس کا زیادہ افیکٹیو نہیں ہوگا مسلمان دنیا کو پہلے ایک ہو ایک چیز پہ کٹھے ہو اور پھر وہ ان کو کنوے کریں کہ یہ اس کا ہمیں کتنی تکلیف ہے ان کے چھے ملین لوگ مرے ہیں ان کو تکلیف ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہورمیتی کرتے ہیں میں جی آج سینٹ میں اس لیے آیا کہ میری یہ کوشش ہے اور انشاءاللہ کوشش رہی گی کہ ہم اپنی سینٹ کو اور اپنی پارلمنٹ کو ایک اس لیول پہ لے کے جائیں اس کی اہمیت اتنی بڑھائیں کیونکہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے وزیر اور پرائم منسٹر وہ ریز کرتے ہیں لیول پارلمنٹ کا اور سینٹ کا تو میں آج اس لیے آیا تھا یہ اپنے سینٹرز کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے میں پوری کوشش کروں گا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پرائم منسٹر کا پوری کوشش کریں گے ہر دو ہفتے میں اور انشاءاللہ سینٹ کے سامنے بھی آوں گا اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا کیونکہ جو وہ دموکریسی کی بیسز ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کا اتصاب کر سکے اور اتصاب کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے سینٹ اور پارلمنٹ تو انشاءاللہ میں اپنے یہاں بھی آوں گا اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں سپیکر صاحب کا ہم نے کہا ہے کہ رولز بنائیں اس کے لیے کوسٹن ٹائم کے لیے اور ہم نے یہ ایک نئی ٹیڈیشن شروع کریں گے میں جی آج صرف اس اپنے سینٹرز کو پارلمنٹیرینز کو اس چیز کے اوپر آج کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن ہے ہمارے آج اٹھائیس ہزار ارب ہماری ٹوٹل کرزہ چاٹھ چکا ہے ہم اب کرزیں لے رہے ہیں کرزوں کے اوپر سود واپس کرنے پہ اور ہماری جو ابھی ہمارے سینٹر نے پیچھے بتایا بات بھی کی کہ ہم جو یومن ڈیولپنٹ انڈیکس پہ ہیں یعنی کہ ہمارے جو انسانوں کا حال ہے وہ برس غیر میں بھی ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ جو میں آسٹیلٹی ڈرائیب شروع کی ہے میں صرف اپنی سینٹرز کے سامنے یہ رکھنا چاہتا تھا اس کے پیچھے ہے کیا اس کے پیچھے تھنکنگ کیا ہے اس کے پیچھے تھنکنگ ایک ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے یہ جو کرائسس کے اندر آج پاکستان ہے اگر ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا اور حالت تب بدلنے کی بدلی جائے گی جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ کہ جس قوم کے تر تالیس فیصد بچوں کی سٹنٹڈ گروت ہو تئیس فیصد بچے کی میل نیٹریشن ہو سوا دو کور بچے سکولوں سے باہر ہو ہم نہ اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کر سکیں نہ سی خوراک دے سکیں وہ اس ملک کی جو رولنگ الیٹ ہے جو صاحب اقتدار ہیں وہ جب تک اپنے اپنے آپ سے یہ شروع نہیں کریں گے احساس نہیں لوگوں کو دلوائیں گے کہ جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے رولنگ الیٹ جو ہو جو بھی صاحب اقتدار ہو وہ اپنے مثال سے عوام کو قدر دلوائیں کہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے عوام کا وہ ہمارے شہانہ لائف سٹائل کے لیے نہیں ہے وہ ہے ان لوگوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے جو ہمارا مستقبل ہے ہمارا بدقسمتی سے ابھی تک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جو جو ہم نے جب غلامی کی تھی تو یہ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں غلام بنایا تھا اگر آپ ان کے ملک پہ جا کے دیکھیں آج بھی تو جب سے جب ان کی بادشاہت گئی ان کی پارلیمنٹ ان کی ڈیموکرسی آئی تو انہوں نے کس طرح اپنے لوگوں کے پیسے کی قدر کی تو وہاں جو ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں لائف سٹائل دیکھیں اور جو ان کا لائف سٹائل تھا ادھر ہندوستان میں وہ غلاموں کے لئے تھا اور ہمارا یہ جو 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 مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور چینج ایسے ہوگا جب ہم جو کہ ہم لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہم کسٹ کٹنگ کریں گے ہم اہمیت دیں گے کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے شہنہ لائف سٹائل کے لئے نہیں ہیں ہم اپنی مثال سے یہ جو ہم نے ساری کوشش کی ہے کہ اب یہ جو اتنی گاڑی ہیں پرائم منسٹر ہاؤسن کی انشاءاللہ آکشن کریں گے اور جو بھی سارے گورنمنٹ اپنے وزیر ہم سارے کسٹ کٹنگ کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ سیونگ تو ہماری تھوڑی سی ہوگی لیکن ایک پیغام جائے گا سارے ملک میں اور سب سے زیادہ پیغام جائے گا پاکستان کے ٹیکس پیر کو وہ ملک جو دنیا میں پانچ ملک ہیں جو سب سے زیادہ چیارٹی دیتا ہے پاکستان میں سب سے بڑا ریسپینٹ ہوں اس ملک میں چیارٹی کا وہ ملک سب سے کم ٹیکس دیتا ہے وہ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ لوگوں کا بھی عوام کا بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ حکومت ہے وہ ہماری نہیں ہے کیونکہ وہ انگریزوں کے دور سے وہ حکومت کو اپنی نہیں سمجھتے تھے تو وہ جب تک عوام حکومت کو اپنا نہیں سمجھے گی وہ پیسے ٹیکس نہیں دیں گے جتنی بھی ٹیکس کی کانفرنسز ہوئی ہیں ان کے اندر ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر عوام ٹیکس نہیں دینا چاہے آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے اور عوام ٹیکس تب دے گی جب ان کو احساس ہو کہ ان کے ٹیکس ان کی بہتری ہو رہی ہے تو یہ جو ہم ایکسسائز کر رہے ہیں اس میں ایک ملک میں فضاء بنا رہے ہیں اور فضاء یہ بنا رہے ہیں کہ اگر ایک گھر میں ایک کرزہ چڑ جاتا ہے ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے تو ہر گھر پہلی چیز کرتا ہے اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے یہ دو ایک طرف ہم اپنے خرچے کم کریں گے کاؤسٹ کٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے منی لانڈرنگ کا جو پیسہ باہر جاتا ہے پاکستان سے اس کے اوپر پوری فوکس کر رہے ہیں دوسری طرف اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایف بی آر کی ریفارمز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے دونوں ہاؤزز کے کہ ہم کس طرح زیادہ ٹیکس کلیکشن کریں گے لوگوں کو پہلے احساس دلوارے ہیں ایٹمسفیر بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کا ٹیکس انشاءاللہ عوام پہ خرچ کریں گے یہ بڑے بڑے ایوان ایوانوں پہ نہیں خرچ کریں گے اور جو ہم اتنا سود دے رہے ہیں یہ جو کرزوں کے اوپر ہمارے پاس اتنی زیادہ میں ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں پراپیٹیز پڑی ہیں ڈیڈ کیپٹل پڑا ہوا ہے ایک طرف ہم سوب دے رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ پراپیٹیز ہیں بڑی بڑی جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کے بینفیٹ کرزیں اتارنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ہم اوورسیز پاکستانی جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا احساس ہے ان کے لیے گورننس سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے انویسمنٹ بھی لے کے آئیں وہ پیسہ لے کے آئیں وہ بزنسز یہاں کریں جب تک وہ وہاں سے پیسہ نہیں آتا ہم انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں کرتے انویسمنٹ کے لیے تو ہم یہ اس ٹرپ سے اس وقت نکلنے ہیں ہم کلیسک ڈیڈ ٹرپ میں ہیں کہ ہم کرزیں لے رہے ہیں کرزیں لے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پورا ایک ہفتے تک پلان رکھیں گے اور ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں انویسمنٹ لے کے آئیں ریونیو جنریٹ کریں اپنے ملک سے وہ ادارے مضبوط کریں جو دونوں چیزیں ہمیں انیبل کریں اور انشاءاللہ ہمارے سے زیادہ مشکل سیچویشن سے دنیا نکل چکی ہے ہمارے ایسے ملک تھے جو تباہ ہو چکے تھے دس دس پانچ پانچ سال میں کھڑے ہو گئے اور وہ کھڑے اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے بیسک پرنسپل یہ کہ اپنے خرچے کم کی اپنی آمدنی بڑھائی اور انشاءاللہ میں اپنی اپنی سینٹ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سیچویشن سے نکلیں گے ہم اپنے پیر پر کھڑے ہوں گے ہم ہم جب بات کرتے ہیں فورن پولیسی کہ مجھے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز جانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائیٹڈ نیشنز انشاءاللہ یہ اب بھاگ دورے تب ہم کریں گے جب ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر کے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے جب تک ہم یہ ایک انفورچٹی ہمارا یہ بڑا ایک تاریخ نکل چکی ہے کرزے پہ اور امداد کے اوپر گزارا کرنے کا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قومیں کرزوں پہ گزارا کرتی ہیں وہ اپنی عزت بھی کھو بیٹھتی ہیں اپنی ازادی بھی کھو بیٹھتی ہیں تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اپنے اپنی قوم کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے تینکیو جی تینکیو جی